بسم اللہ الرحمن الرحیم من قریش کہ میرے بعد خلفاء جو ہیں میرے بعد جو حکمران ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے اس روایت کی روح سے خواتین و حضرات جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب میرٹ کے اصولوں پہ اور جسٹس کے اصولوں پہ عدل و انصاف کے اصولوں پہ جتنا کچھ ہمیں بتایا اپنے دور میں اور خود قرآن مجید سے استشحاد کیا اور اس کے بعد اگر یہ بات بھی فرمائی کہ میرے بعد حکمران صرف قریش میں ہوں گے تو یہ ایک سری تضاد نظر آتا ہے کہ کیا اس بات کا مطلب کیا ہے کیونکہ اس روایت کا مفہوم اگر لیا جائے جیسے کہ لیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب میں اور دین میں میرٹ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جس پراہمنزم پہ تنقید کی جاتی تھی اور جس ایک لحاظ سے آتھارٹی کے بارے میں تنقید کی جاتی تھی کہ اس کو ہر حال میں اصولوں پہ ہونا چاہیے انصاف پہ ہونا چاہیے یہ روایت اس کے بالکل خلاف کھڑی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اسلامی حکمران کچھ بھی ہو وہ قریش سے منتخب ہونا چاہیے قریش سے لیا جانا چاہیے ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ ایک بہت ہی ایک سنگین بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جسٹس کے حوالے سے ہیں اور اہلیت کے حوالے سے ہیں پھر ان کی کیا بنیاد ہے کیسے ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا تھا تو اس کا مطلب یہی ہوگا خواتین ادرات اس سے پہلے کہ میں استاذ امین ایسر اصلاحی کی آپ کے سامنے اس روایت کی توجیہ پیش کروں جس نے اس روایت کو اپنے جگہ پہ حل کر دیا یہ بات ذہن میں رکھئے کہ امید اور یہ امبی جو خلیفہ تھے یعنی بنو امیہ اور بنو باس دونوں کی جو خلافتیں تھیں ظاہر ہے اس موقع پہ وہ اس بنیاد پہ تو چلیج نہیں ہو سکتی تھی کہ جو خلیفہ ان کا ہے وہ غیر قریشی ہو کیونکہ وہ سارے ہی قریش سے مطلق تھے البتہ جو ترکوں کا جو آٹومن ایمپائر ہے جو چار سو سال پانسو سال رہا اور اس کا جب الغاہ ہوا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جب اس کو ختم کیا اور مسلمانوں کے ہاں برے صغیر میں خلافت کی تحریک چلی اور خلافت کی بحالی کی تحریک تھی ہے تو اس کے خلاف ہمارے ہاں جو ایک رائے پیش کی گئی اور وہ ظاہر انگریزوں نے پیش کی اور اس کے نتیجے میں مسلمان علماء کے پاس کوئی بہت خاطر خاطر جواب نہیں تھا انہوں نے یہ کہا کہ جس ترکی حکومت کی بحالی کی آپ تحریک چلا رہے ہیں یہ تو ان کے یہ جو ترکی حکومت ہے ان کی جو خلیفہ ہیں یہ تو قریشی ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں کا یہ متفقہ اصول یہ ہے کہ خلیفہ کو قریشی ہونا چاہیے تو کس اصول پہ آپ اس حکومت کی ایک مرتبہ پھر بحالی کی یا اس خلافت کی ایک مرتبہ بحالی کی تحریک پیش کر رہے ہیں فاتین و حضرات اس نے ایک ایسا اہم ہمارے ہاں مارکہ پیدا کیا جس کے نتیجے میں تحریک خلافت کی مذہبی بنیادیں جو ہیں وہ کھوکلی ہو گئیں اور وہ قویسچن میں آ گئیں تاہم یہ میں آپ کے سامنے وہ نکتہ پیش کر رہا ہوں ابھی تک جو کہ ہمارے ہاں عام طور سے مانا جاتا ہے اور اس روایت کی بنیادیں مانا جاتا ہے قرآن مجید تو ظاہر اس سے بلکل برقس خاموش ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے امرہم شورہ بینہم کے مسلمانوں کا نظام ان کے مشفرے پر بابنی ہونا چاہیے اور جب وہ یہ بتاتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ مشفرہ دینے والے اور مشفرہ دینے کے بعد جن کا انتخاب کیا جائے گا وہ لازمان قبیلہ قریش سے ہوں گے استاذ امین احسان اسلائی نے یہ بتایا کہ یہ جو روایت ہے اس کو ہم قرآن کی روشتی میں سمجھیں گے اور خود اسی قرآن کی روشتی میں جب ہم اس کو اپلائے کریں گے عرب کے حالات میں تو بات بلکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے امرہم شورہ بینہم جو قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کے مشفرے پر مبنی ہوگا اس کی روش سے جو فیصلہ کنم آثورٹی ہے جو لوگ منتخب قرار پائیں گے وہ لازمان وہ ہوں گے کہ جو اس کانسلٹیشن کے بعد یا تو کنسنسس سے منتخب ہو جائیں گے جس کا امکان کام ہے ورنہ اگر وہ اکثریت کی بنیانات میں ان کا انتخاب ہو جاتا ہے تو وہی مسلمان گروہ جو ہے وہ حکومت کے اہل ہوگا دوسرے لفظوں میں امرہم شورہ بینہم نے بتا دیا کہ مسلمان جب اپنا مشفرہ دیں گے اپنے حکمرانوں کی انتخاب میں تو اس مشفرے کے نتیجے میں ظاہر ہے جن لوگوں کے حق میں وہ مشفرہ دیں گے ایک سے زیادہ لوگ سامنے آئیں گے جن جو جو گروہ اکثریتی امید یعنی اکثریت کا اس کو کانفرنس حاصل ہوگا اس کو حکومت منتقل ہو جائے گی امرہم شورہ بینہم کا یہ پرنسپل ہے جو کہ ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا استاذ امید اصلاحی نے اس امرہم شورہ بینہم کے پرنسپل پر اطلاع کرتے ہوئے یہ واضح کرتے ہوئے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے یہ اصل میں کچھ نہیں ہے بلکہ اس پرنسپل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں اطلاع اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ یہ خبر ہے نہ یہ امر ہے بلکہ ایک قضیہ کا فیصلہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ تو یہ کوئی اطلاع دی جا رہی ہے نہ یہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے بلکہ اس دور میں انسار اور مہاجرین جو دو گروہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پرومننٹ گروہ تھے ان میں ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہو جانا تھا کہ ان کے درمیان اقتدار پر کس کو منتقل ہو اور کیونکہ مدینہ میں جب تک ریاست رہی تو زیادہ تر انسار ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی کیا اور انہی کی خدمات بھی زیادہ رہی ہیں اور ان کی اسبیت اور ان کی جو ایک تعلق تھا اکثریت کے حوالے سے وہ انہوں نے وہاں حاصل کیا لیکن جب یہ اقتدار پورے عرب کے محیط ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بلکل تبدیل ہو گئی اور مہاجرین قریش جو ہیں یعنی قریش کا جو قبیلہ ہے اس کو وہی حیثیت حاصل ہو گئی پورے عرب میں جو کہ مدینہ میں انسار کو حاصل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے قرآن مجید کے اس پرنسپل کی روشنی میں یہ بات بلکل واضح کرنا تھی کہ ان کے بعد اکثریتی گروہ کو حکمرانی منتقل ہو گی اور چونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بیلٹنگ یا ووٹنگ سسٹر کو تھا نہیں تو آپ نے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ان کے بعد یہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ آپس میں اقتدار کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا کریں یا جنگ کریں آپ نے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو قرآن مجید میں بیان کیا یہ بتایا کہ چونکہ قریش کی کی یہ سیچوئیشن یہ ہے قریش کا معاملہ یہ ہے کہ سارے عرب میں ان کو ایک خاص عزت سے دیکھا جاتا ہے ان کو وقار سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اب یہ دیکھئے کہ ان کے بارے میں جو روایت ہے بخاری میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے کو قریش کے حق میں کہا تو الفاظ کی استعمال کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے بعد political authority یعنی ساسی جو قیادت ہے وہ قریش میں رہے گی جب تک کہ وہ اسلام کے فالورز ہیں جب تک کہ وہ اسلام کو مانتے رہیں اس معاملے میں جو بھی ان کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھے مو داخل کرے گا جہنم میں اور آگ میں اور پھر دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی وجہ بھی فرمای ارشاد بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے الائمت من قریش میں ہے کہ میرے بعد قریش جو ہیں وہ حکمران ہوں گے آپ نے یہ بتایا کہ یہ کیوں آپ نے یہ بات کہی آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں یعنی سیاست کے معاملے میں قریش کے تابع ہیں مسلموہم تابعن لمسلمے ہیں ان کے جو مسلمان ہیں یعنی ان کے جو ماننے والے ہیں عرب کے وہ ان کے ماننے والے ہیں یعنی فالورز اور دو بلیورز ہیں اور عرب کے جو نہ ماننے والے ہیں وہ ان کے نہ ماننے والے ہیں گویا کہ یہ بتا دیا کہ جو حیثیت ان کو حاصل ہے قریش کو وہ ایک ایسی حیثیت حاصل ہے جس کے نتیجے میں اکثریتی گروہ کا جو اعتماد ہے وہ انہی کو حاصل ہے تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس روایت کی جو توجیح ہے جو جس طرح سے استاذ عمین حسن صلاحی نے کی وہ بلکل واضح کی اور یہ بتایا کہ دیکھیں یہ روایت کوئی عبدی فیصلہ نہیں کر رہی یہ ہرگز نہیں بتا رہی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو حکمران ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو اکثریتی گروہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ چونکہ قریش جو ہیں وہ اکثریتی گروہ ہیں اور چونکہ قرآن کا منشاہ بھی یہ ہے کہ اکثریتی گروہ ہی کو اقتدار منتقل ہو تو نیرے بعد قریش کو یہ حیثیت حاصل ہوگی اور دیکھئے کہ ان کے اس فہم و فراست کی بھی ہمیں کیا داد دیں ان کے ہم داد دیں گے کہ ان کے وفات کے فوراں بعد سقیفہ بنی سائدہ میں جب انصار اور مہاجرین آپ اس میں جمع تھے اور اقتدار کی یہ بحث جاری تھی تو اس میں اچھا خاصا بحث ہو گئی اور انصار اور مہاجرین اس معاملے میں یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک امیر ہو جائے اور ایک امیر آپ میں سے ہو جائے لیکن پھر جب انصار کو یہ یاد کرایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو قریش ہیں وہ حکمران ہوں گے اور اس کے نتیجے میں پھر انصار کو وہ بات یاد آ گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب آپ کی بات ہمیں تسلیم کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ حکمران ہوں گے ہم آپ کے مشیر ہوں گے اور اس کی ظاہرہ کے وجہ بھی یہی تھی تو دیکھئے یہ اس روایت کو استاذ نے جو اکسپلین کیا یہ ان کی ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے ورنہ یہ روایت بنیاد بن گئی ہے ہمارے ہاتھ تمام جتنے بھی اسلامی سیاسی علوم پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس سیٹیوٹ پر لکھی گئی ہیں کہ لازمان حکمران قریشی ہوگا اور اگر وہ قریشی نہیں ہوتا تو ظاہر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک تو سوال پیدا ہی اس پر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرٹ کو سیکریفائز کر کے کیسے یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے اپنے قبیلے کے جو لوگ ہیں بس وہی حکمران بنیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ ویسا ہی قدم ہوتا کہ جیسے آپ بغیر کسی میرٹ کے اور بغیر کسی جسٹیفائیپل بیسز کے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی کچھ بھی ہو حکمران تو میری فیملی میں سے ہوگا ہے میری ٹرائب میں سے ہوگا تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو ہمارے قرآن کی اصولوں سے ٹکراتی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ٹکراتی ہے اس چیز کو استاذ امین احسان اسلاحی نے بخوبی حل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اصل میں یہ روایت ہرگز قریش کی خلیفہ ہونے ان کے بعد یہ کوئی کلین چٹ یا کوئی کوئی مستقل فیصلہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے اس میں اختلاف نہ ہو اس میں کوئی التباس پیدا نہ ہو کوئی انفیوجن نہ ہو میرے بعد جو اکثریت یہ گروہ ہے وہ قریش ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک قریش کو وہ اکثریت کی تائید حاصل رہتی انہی میں سے حکمران کو ہونا چاہیے تھا جیسے ہی وہ اکثریتی رائے یہ اکثریت کی تائید ان میں سے ختم ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہوتی اسی کے اندر سے حکمران پھر چنا جانا تھا تو میں آپ کی خدمت میں یہ جو استاد اسلاحی کی وضاحت پیش کی ان کی جو اس حدیث کی جو ایک غیر معمولی تشریف پیش کی اس میں انہوں نے اس حدیث کو دین کے پورے مجبوعی مزاج میں اس کی اصل جگہ پہ رکھ کے ایکسپلین کیا یہ پیش کرنا چاہتا تھا امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اس روایت کی صحیح توجی تک پہن جائیں گے اکولو کو لہذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات